اسلام علیکم آج کی میری کیلیگرافی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام المتقبیرو ہے المتقبیرو یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ججتی ہے یہ نام صرف اسی کے لیے ہے اس کے لیے میں نے 280 گرام پیپر یوز کیا ہے اور اس کے لیے میں کلم کے ساتھ لکھ رہی ہوں بلیک انک یوز کرتے ہوئے پہلے میں نے پینسل کے ساتھ لکھا تھا اور اس کے اوپر تاکہ کلم چلانے میں آسان نہیں رہے یہ پینٹنگ میں آئل پینٹ سے کروں گی کوئی بھی آئل پینٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اور میں نے اس کے لیے چیزلٹی بریش یوز کیا ہے پینٹنگ کے لیے بھی اور رائٹنگ کے لیے بھی المتقبیرو اس کے میننگ دو طرح سے ہیں ایک تو سب سے بزرگ اور سب سے بڑھائی والا دا مجیسٹک اور بزرگ وہ ہے جو علم میں بھی زیادہ ہو اور عمر میں بھی زیادہ ہو اور اس کی عمر کا اور علم کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے وہ تو عزل سے ہے اور ابت تک رہے گا اور جہاں تک اس کی بڑھائی کا تعلق ہے تو تو آپ ایک جہاز میں بیٹھ کے دیکھ لیں سفر کر لیں تو زمین پہ آپ کی ذات ایک نکتے کے برابر بھی نہیں ہوگی آپ کی ذات کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا جہاز میں بیٹھنے کے بعد تو وہ رب جس نے یہ زمین آسمان سورج جان ستارے نہ صرف یہ کہکشائیں بلکہ نہ جانے کتنی گیلیکسیز بنا ڈالی ہیں تو اس کی بڑھائی کا کوئی اندازہ ہے ہم تو اس کی بڑھائی کا سوچ بھی نہیں سکتے وہ تو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی نہ جانے کتنے جہان آباد کی ہیں اس نے تو یہ علم التکبر و نام صرف اسی کو ججتا ہے اور جب انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کو سب سے بہترین اور بزرگ اور بہتر جاننے لگتا ہے یہی پر ہم اپنی غلطی کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو قیامت والے دن چونٹیوں کی طرح رونڈ ڈالے گا اسی لئے تو اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں آجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کا درست دیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کیسے توازے کے ساتھ رہ سکتے ہیں دوسروں کو ہمیشہ خود سے بہتر اور بہترین جانے تاکہ ہمارے دل میں ذرا سی بھی تکبر کی خاصیت پیدا ہی نہ ہونے پائے اور ہم اس گناہ سے بچے رہیں اور جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ آپ دوسروں سے بہترین ہیں ہر معاملے میں دنیا کے بھی اور آخرت کے معاملے میں دنیا سے بہترین ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کبر کی اور عجب کی خاصیت پیدا ہو رہی ہے فورا پلٹائیں اور یہ جان رکھیں کہ المتکبر صرف اللہ کی ہی ذات ہے وہی ہمیشہ اور قائم رہنے والی ہے عزل سے ہے اور عبد تک رہے گی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تکبر کی اور قبر کی اور عجب کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں لوگوں کے ساتھ آج انکساری سے رہنے کی توفیق دے آمین آج کی کیلیگرافی میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ اللہ کا نام نہ صرف خوبصورتی سے لکھ سکیں بلکہ اس کی صفت کو جان بھی سکیں امید ہے آپ کا پسند آئی ہوگی آپ کا پسند آئی ہوگی